اکانومی سے چھوڑی ہر خبر پر ہوگی آپ کی نظر سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ریڈ باکس ٹی وی امریکی ڈالر کی اونچی اڑان جاری پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی مزید تیزی آگئی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اگل باسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکانومی ملک بھر میں روہ ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران روپے کے مقابلے میں ڈالر مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر میں 22 پیسے کی بڑوتری دیکھنے میں آئی تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث جہاں معاشی مشکلات کا سامنا ہے وہی پر روپیا بھی روز بروز گراوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے اسٹریٹ بینک نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ معاشی مشکلات کے باعث روپے میں مزید تنفضلی آ سکتی ہے روہ ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر 22 پیسے مہنگا ہوا پات جون سے لے کر اب تک امریکی ڈالر کی قدر میں ایک روپے 25 پیسے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ایک امریکی ڈالر کی نئی قیمت 164.33 روپے سے بڑھ کر 164.55 روپے ہو گئی ہے دوسری جہانے پاکستان سٹوک مارکٹ میں روہ ہفتے کے تیسرے کاروباری روز کے دوران زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہنڈر انڈیکس میں 264.48 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد 35.000 کی نفسیاتی حد اگور ہو گئی ہے اور انڈیکس 35.65.08 پوائنٹس کی سطح پر جا کر بند ہوا تو ناظرین یہ تو بات ہو گئی امریکی ڈالر کی قدر میں ڈیلی کے اتار شڑاؤ اور پاکستان سٹوک مارکٹ میں مزید استحقام آنے کے حوالے سے لیکن آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے مائنہ رکھتی ہے دیکھتے رہیے ریڈ بوکس ٹی وی موسیقی